السلام علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم امام سے ملاقات ہو کہ انشاءاللہ ہو دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا امام سے کیا بات کریں گے کیا بات کریں گے امام سے کتنی دیر بات کریں گے امام سے پھر بولنگے یا نہیں امام کو ملیں گے اور مولا بس مولا وہ جانا ہے میں نے یعنی امام کو ملک چلے جائیں گے چھوڑ دیں گے امام کو یعنی یہ لما فکریہ ہے یہ کہ ہم کہتے ہیں مولا آ جائیں مولا آ جائیں مولا آ گئے پھر کیا ہوگا ارے مولا اتنے تو کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا وہ مولا کہ میں آ گیا ہوں ہاں مولا مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے زیارت کر کے میں بہت خوش ہوا پھر کیا ہے میرے پاس کونسی میرے پاس ایسی qualities ہیں جب بولوں مولا مجھے یہ آتا ہے مجھے یہ آتا ہے میرے اندر یہ خصوصیت ہے یہ میں نے آپ کے لئے سیکھی تیر سے ان سے مولا بتائیں میں آپ کا کیا کام کر سکتا ہوں مولا میں کس طرح میں آپ کا کام آؤں مولا مجھے کوئی کام دیں ہے میرے اندر یہ یا نہیں میں مولا بس جا رہا ہوں وہ مجھے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے دعای ندبہ پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے دعای ندبہ میں کیا ہے کہ جب امام آئیں گے میں امام کے گرد ایسے جب تک گھومتا رہوں گا جب تک امام کامیاب نہیں ہو جاتے یعنی میں اپنے آپ کو فنا کر دوں گا امام کی کامیابی کے لئے یہ ہے لیکن یہ کیسے ہوگا جب آج جسمنٹ مناجات کے لئے نہیں نکل لے تو کل پوری زندگی نکلے گی امام کے لئے خب ولایت سننا بہت آسان ہے ولایت پہ عمل کرنا بہت سخت ہے حضی زانے مہتر میں خدا ناقاض صاحب کوئی نہیں کہہ رہا کہ مذہب آپ نہیں کرتے یا نہیں لیکن بھائیل ہم ایک سٹیپ آگے جائیں اپنی زندگیوں میں ہم ابھی تک ایک ہی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں پھر آپ کو نہیں خدا ناقاض صاحب کہہ رہا ہم آگے بڑھیں آج تو اللہ اس میں بحجت فرماتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کے حرم میں مناجات پڑھ رہے تھے میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں ایک شخص آیا جوان اس نے ایسی مناجات پڑھی کہ ہمارا وجود خود اس میں مہو ہو گیا جب جیسے ہی ختم ہوئی تو دیکھا کہ وہ جوان جا چکا تھا تو ہم نے اپنے استاد سے کہا کہ کیا مناجات تو انہوں نے کہا جانتے ہو وہ جوان کون تھا کہا نہیں استاد کہا وقت کا امام تھا کہا استاد ہم کب وقت کے امام کو اس طرح درگ کر پائیں گے کہا ذرفیت چاہیے اپنے وجود میں ایسی کیپیبلیٹیز چاہیے کہ وقت کے امام کو درگ کر سکے امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے اجزان مہترم امام کو کربلا میں دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا مولا کائنات کو مدینہ میں ہزاروں لوگ بیکھتے تھے مگر کیسا ہے علی تنہا ہے تنہا ہی کھا گئی علی کو علی کوفہ میں تنہا ہے یعنی کوفہ میں حکومت ہوتے ہوئے مولا کائنات مسجد کوفہ کے اندر ضربت لگ گئی کیا تھا علی کی تنہا ہی تھی ظلم سب سے بڑا مولا کائنات پہ یہ ہوا کہ مولا کو تنہا چھوڑ دیا لوگوں نے